بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ارمے پشلے چوبیس گھنٹے میں تین سو اکیاسی تھیری ایٹی ون و بائی مرز کرونا کے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ سترہ افراد انتقال بھی کر گئے ہیں انہا لیلہ و انہا الہی راجعون چار سو چھتیس افراد سہتیاب بھی ہوئے ہیں سعودی وزارت سہت نے موجودہ صورتحال کے بارے میں الرڈ جاری کیا ہے جس میں کہا ہے کہ وہ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد تین سو اکیاسی یا تین سو چار سو سے کم جو تعداد آ رہی ہے اس سے اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ وبائی مرز کرونا سعودی ارم میں ختم ہو گیا ہے یا مزید نہیں پھیل سکتا ہے احتیاطی تدابیر مسلسل سختی کے ساتھ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ پوری دنیا میں جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے اور عمرے کے لیے بھی بیرون ممالک سے سعودی ارم میں افراد آنا شروع ہو گئے ہیں اس تمام صورتحال کے بعد لازمان احتیاط کی جائے تاکہ اس وبائی مرز کرونا کو پھیلنے سے روکا جا سکے مزید تفصیلات کے مطابق مدینہ منورہ اور مکہ تل مکرمہ آج پہلے اور دوسرے نمبر پر آئے ہیں مدینہ منورہ میں بہتر کیسیس ہیں مکہ تل مکرمہ 49 یعنی 49 ریاد میں 37 یمبو 22 چدہ 18 حفوف 15 عرر میں 9 بسمر میں 8 زہران میں بھی 8 عیون الجوا اور دمام میں 7 ساتھ کیسیس ہیں الممارز بریدہ ابو عریش میں 5 پانچ پانچ کیسیس ہیں انیزہ اور طائف رجع علماء قریت علا حائل ظلم نجران ان میں 4 چار کیسیس ہیں المخواد کے علاقے میں تین ہیں سکاکہ میں بھی تین ہیں وادی فرا اسیہ خریاد الخبرہ مہائل اسیر اور جبیل خفجی بقیق وادی دواسیر میں تین تین کیسیس ہیں العقیق خناکیا خیبر کریات الحرجہ القسمہ الخمیس مشید اہد رفیدہ قطیف الدرب القامل یدمہ دلم الخرج قیوہ اور طبو کے علاقوں میں دو دو کیسیس ہیں الجفر ایون الجوا کریت علا برششی العولا البکریہ القوارہ القصیبہ القنفدہ عم الدوم ابہا نماز اور اس طرح سے المجمع حوتہ بن تمیم طریف شعب طال ان تمام علاقوں میں ایک ایک کے سامنے آیا ہے جب سے وہ بائی مرز کرونا سعودیر میں پھیلا ہے پانچ ہزار چار سو سنتیس افراد انتقال کر چکے ہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سات سو پچپن افراد کی صحت بہت زیادہ خراب ہے اللہ رب العزت ان تمام مریضوں کو بلکہ تمام جو بھی پیشنٹس ہیں انہیں صحت کامل عطا فرمائے آمین دوستو احتیاط کریں احتیاط علاج سے بہتر ہوتا ہے یہ پرانی کہاوت ہے ویڈیو لائک کر کے شیر آگے لازمی کر دیگا اسلام علیکم